ایک انگریز مسلمان ہو گیا تاریک جمیل اینڈ کوپنی دیارت ہوتے انہوں نے جب مسلمان ہویا انگریز کہنے لگا یا رب میں تو قرآن اچھ پڑیا انہوں نے تو میرا بھی قرآن ہے کہ عاصف بن برخیہ جناب سلمان علیہ السلام دے امتی اکھ جبکن تو پہلے تخت بلکیس لے آئے وہ دسو کنج لے آئے انگریز نے کہا کنج لے آئے انہوں نے انہوں نے جواب کیسی انہ جب نبی دی پاور نہیں من نہیں دے اینہ کوڑ کوئی جواب کوئی نہیں کیا مطاک اینہ کوڑ کوئی بات نہیں خالی یہ تقریریں کر سکتے تو بندے کٹھے کر سکتے وہ انگریز مسلمان ہویا تاریک جمیل تقریر بڑی کرتا ہے یا اللہ تُو نیڑے آ ہسنے والی باتیں نہیں یار یہ رونے والی باتیں یہ ہسنے والی باتیں وہ غاروں میں رویا وہ یاروں میں رویا وہ مزاروں میں رویا 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 نے آپ پت رہا اینج بھی کہ حضور دے بارے گل کی تھی ساڑھے فقیرہ نے بھی حضور دی شفاعت ہی گل کی تھی لیکن رویا رویا نہیں کیا فرمایا کیا ہی زو کفزا شفاعت ہے تمہاری واہا وا کرز لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہا وا اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سہیدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خدا نے وہ وسطے دیئے ہیں دامنِ محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے ان کے پاس کچھ حیرت ہو نہیں خالی جناب جیاؤ جی دین کی باتیں کریں میں نے کہا کونسا دین اقبال کی بات سنو اقبال کہندہ مصطفیٰ بی رسان خیش را کے دین ہمہ اوز گربہو نرسیدی تمام بو لابیس اقبال کہندہ سنوے مسلمانہ سارا دین حضور کی ذات لو جی وہ انگریز بچارہ چپ کر کے نار بسترے چائی پھریا انہیں کیا مسلمانوں نے ہو جو گیا جواب تھے انہیں کوئی ایسی کوئی نہیں کہا اگر مگر کر کے انہیں ٹرخوا دیتا انگریز آگے اللہ اور انہوں لے آئے پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینہ دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضہ دیکھ لیتی ہے انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں اوہ انگریز انہوں لے کے وڑی ساری گڑی داتا صاحب باروں گزرے انگریز پوچھنے لگا ہے اے ایتھے کی ہوندہ ہے انہیں کہہتے شرک ہوندہ ہے اوہ انگریز کہنے لگا یارہ میں بھی مشرق رہا ہوں میں نے آپ کو بدبو آن دی سی شرک دی بدبو یہ کا لہتا ہے میں نے تہید رہو خشبو آئی بدبو تو کوئی نہیں آئی اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم انہوں نے کہا میں نے تہید رہو خشبو آئی شرک ہوندہ ہے میں دے دروں گا ہنو تو خوشبو آئی روکو گڑی گڑی آتے روک نہیں پہا کہ پرندہ گدرے ساڑے جو نکڑی نہ جائے ایک بندہ فسایا ہویا گڑی روک دیتی روک کہتے ہیں انگریز اتر کے چل پیا وہ بھی نار پچھو پچھو چل پیا پیسی جا کے دس آنگے یہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ سونے آلے گیٹ دے نار آلے گیٹ دے جاندہ چڑھے آتے اندر ایک بزرگ مل گئے انہا ہوتا ہاتھ نہ پھلے انہاں کہا بیٹھ گئے انہاں آلہ آل پوچھے آنے کہا کتو ہے انہاں دس آب لے انہاں بٹھا لیا پوچھے آ فرمایا بھئی تھڑا پینا ہے کہ تتہ پینا ہے وہ انگریز تھڑے لاکھے دس ہی برطانی آتے ہیں انہاں کہا جاناں آپ تتہ پینا ہے انہاں جاندہ انہاں تتہ پینا ہے تو انہاں اینج ہاتھ کیتا تھے چاہ دی پیالی اینج کیتی ہو تھے اینج کیتی ہو تھے انگریز بے ہوش ہو گیا پیالی ہوتے زمین تھے پھئی انگریز بے ہوش کافی دیر تو بعد انہاں ہوش آئی تھے انہاں کو پچھے ہوئے بابا کدھر گیا ہو انہاں کہ پتنی کدھر گیا انہاں کہا تنہو آیا کیے ہوئے انہاں کہا ہونا کیے ہوئے میں اسلام ہوتے ایک بڑا بڑا سوال کر دیتا سی کہ تختِ بلکیس اینج کیوں آیا اے پیالی بیکھ رہے ہو اے لندن میرے گھار دی پیالی ہے انہاں کہا میں اسلام تے کتراز کی تذیب تختِ بلکیس اینج کین جایا تو داتا صاحب نے من دسیا داتا صاحب اس واسنے دسیا بھی قیامت والدین رسول اللہ نے بلا لیا وہ میرے دین دے وارث ہو اتنا بڑا ایک بندہ اتراز کی تا تو اسی جواب بھی نہ دے سکتے تو داتا صاحب نے انہوں اینج پیالی نپا کے انہوں دسیا تختِ بلکیس اینج آیا جب میں تنہو پیالی دیتی ہو اور گھن جایا یہ ہیں رسول اللہ کے غلام یہ ہیں محمد عربی کے غلام جو دین کے وارث ہیں اور تا صبح قیامت رسول اللہ کا دین ایسے ہی چمکتا دمکتا رہے گا اے پاکستان جڑا سیکولر نہیں بڑھنا جب تک داتا صاحب دہتے والی موجودا اہتے سیکولر دے وہ پتر ہو جنہوں بہت سیکولر ہے وہ امرت سر چلا جائے واپس یہاں تو رسول اللہ کے غلاموں کا یہ دیس ہے یہاں رسول اللہ کے دین کی بات ہوگی زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے موسیقی موسیقی